دیکھئے جا رہے ہیں لشکر اطویوہ اور خالستان کمانڈو گروپ کی حرکت ہے یہ انٹیلیجنس انپوٹ مل رہے ہیں کہ پاکستان کے خیبر پکتونخواں ڈیرہ پورٹ اور بجنوڈ سے چودہ پندرہ آتنکی ان علاقوں میں آنے کی خبر ہے سرکشا ایجنسیوں کو یہ انپوٹ ملیں جسل میر سے لگتی پاک سیما پر چوکسیز کی بات بڑھا دی گئی ہے آتنکی ان علاقوں سے بھارت میں پرویش کرنے کی سمبھاونا یا راستے کھوج رہے ہیں آتنکی آفرس سعید بھی کچھ سمیں پہلے ان علاقوں کا دورہ کر چکا ہے وشورست سوطروں سے جانکاری ملی ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ماملہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہترین اور بھارت میں تباہی پھیلانے کے مقصد سے لشکرہ تویبا اور خالستان کمانڈو گروپ کا یہ گھٹر جوڑ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو زیادہ درانے والا ہے خیبر پکتھون وہاں ڈیرہ پورٹ اور بجنوٹ سے یہ خبر ملی ہے چودہ پندرہ آتنکی کمانڈو ان علاقوں میں یعنی کہ جیسل میر سے لگتی سیما ورتی علاقوں میں پہنچے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے چوکسی بڑھا دی گئی ہے منیش رامدیب زیمیڈیا سنبھائیتہ مرسا جڑ گئے ہیں فون لائن پر جانکاری ان سے لیتے ہیں منیش بے ادیام اور بڑی خبر ہے کی نہ صرف لشکرہ تویبا بلکہ خالستان کمانڈو بھی اب یہ گھڑ جوڑ کے روپ میں کام کر رہا ہے اور جیسل میر سے بھارت میں داخل ہونے کی گوہش کر رہا ہے جیسل میر سے لگتی پاک سیما کے حسپار اس طرح سے خالستان اور لسکرہ طیبہ کا مومنٹ بڑھا ہے تو یہ نشت روپ سے سرکسی ایجنسیوں کے لیے بہت چوکن رہنے کا سمجھ آ گیا ہے بی اے سیس کو چوکن رہنے کا سمجھ آ گیا ہے حالانکہ وشوست سوطروں سے یہ جانکاری ملی ہے کہ کچھ دن پہلے خالستان اور لسکرہ طیبہ کے چودہ سے پندرہ آتنگی کمانڈوز کو ان علاقوں میں دیکھا گیا ہے یہ ان علاقوں میں اپنا مومنٹ کر کے گئے ہیں اب یہ لوگ کس مقصد سے ان علاقوں میں آئے تھے کیوں جو ہے وہ ان علاقوں میں ان لوگوں نے دورہ کیا تھا اور ایک اور بڑی بات سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ سمجھ پہلے آفد سعید کے بھی اس علاقے میں آنے کی خبریں میڈیا میں آئی تھی سرکس ایجنسیوں کو اس طرح کے انپوٹ ملے تھے تو لگا کر جسل میں سیما کو نشانہ بنائے جانے کی جو کوشش ہیں ان آتم کی دورہ کی جاری ہے تو کیا یہ لوگ اس راستے سے بھارت میں پرویس کی کوئی سمباؤں نہیں تلاس رہے ہیں یا آسان راستے کے روپ میں جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور راول ایک جو بہت مہتوپون بات یہ بھی اس سے زوڑ کر دیکھی جا سکتی ہے کہ کچھ سمجھ پہلے تین پاکستانی بچے اسی سیما سے بھارت میں پرویس کر گئے تھے تو کیا ان تین بچوں کا پرویس بھی انہی آتم کی سندھتان دورہ کروایا گیا تھا یہ جاتنے کے لیے کہ کتنی سرکھ سے تھے یہ سیمایں یہاں سے اگر پرویس کرتے ہیں تو کس طرح کی دکتیں آتی ہیں کیا ان بچوں کو کوئیر کے روپ میں بھیجا گیا تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بن کر سامنے اوپرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ ان بچوں سے پوچھتا کے بعد انہیں واپس پاکستان بھیج دیا گیا تھا لیکن راول اگر چیزوں کو زوڑ کر دیکھا جائے تو بہرد چوکانے والی چیزیں ہیں سامنے آ رہی ہیں بلکل منیش بہت شکریہ آپ کے سمام جانکاری کے لئے نظرہ بنائے رکھیں منیش رامدیہ وزیبڑا سمبھات ہے جانکاری ہم تک پہنچا رہے تھے کہ پچھلے کوئی زیروں میں لگاتا جس طرح سے قطعیدیاں ہوئی ہیں یا پھر ایک کے بعد ایک واقعے سامنے آئے ہیں وہ بات سمجھ چوکانے والے ہیں اور سب کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو چوکاننا رہنے کی بے حد ضرور